بنگلہ دیش نے ٹیسٹ سیریز میں وائٹ ووش شکست دے کر تاریخ رکم کر دی بنگلہ دیش نے پہلے ٹیسٹ میں دس وکٹوں سے شکست دینے کے بعد دوسرے ٹیسٹ میں بھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور قومی ٹیم کی حکمت عملی کو ناکام بنایا بابر آزم، شان مسود، شاہین شاہ، نسیم شاہ سمیت تمام بڑے پلیئرز ڈھیر ہو گئے اور بنگولی ٹائگرز نے ایک سو چھاسی رنز کا حدف چار وکٹوں کے نقصان پر پورا کر کے قومی ٹیم کو تاریخی شکست سے دوچار کر دیا اسی سے امتر ایک سوال آیاز صاحب آپ سے آغاز کروں گی چونکہ یہ پہلی دو ایسا نہیں ہے لیکن جو بنگلہ دیش کے ساتھ، مطلب اس ٹیم سے یہ جو تاریخی ہار ہے پاکستان کی یہ دو طرح سے اس کو لیا جا رہا ہے کہ شاید ٹیم اس طرح سے متحد نہیں تھی پھر پی سی بی چیئرمین وہ فول ٹائم جاگ ظاہر ہے وہ وزیر داخلہ بھی ہیں تو آپ کے خیال میں کیا یہ فول ٹائم چیئرمین تائناتی بہت ضروری ہے یا یہ پورے سسٹم کو ہی دوبارہ سے جو ہم اصلاحات کی ہر جگہ بات کرتے ہیں پی سی بی میں ضرورت ہے اچھا یہ ہم ایک محابرہ بڑا مشہور ہے کہ دو کشتیوں کا سوار جو ہے نا وہ ناقام ہو جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے لیکن دلچسپ بات یہ کہ اس دفعہ جو سوار ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے کشتیاں دونوں برباد ہو گئیں فول ٹائم جاگ ابھی رانس ناواللہ صاحب نے تو کل کھانا میں تو پہلے دن سے ایک بات کر رہا ہوں کہ حضور یہ دونوں فول ٹائم جاگز ہیں کوئی ایک آپ لے لیں آپ دیکھ لیں جب سے اللہ کے فضل سے وہ دونوں ان کے پاس چیزیں آئی ہیں نہ عام نومان کی صورتحال ٹھیک ہو رہی ہے نہ کرکٹ ٹھیک ہو رہی ہے کرکٹ میں اصل میں اتنا زیادہ قصور محسن نکبی صاحب کا نہیں ہے میں یہ بھی آپ کو بتا دوں یہ جب ایک اتنی زبردست ٹیم ہماری تھی جیلن ایک ایک پلیئر ایک کے ساتھ زبردست طریقے سے جڑا ہوا تھا اس وقت ساتھ سے شروع ہی اوپننگ کہ جی وہ اوپنر دونوں سلو ہیں رضوان اور بابر یہ بیسیکلی ٹی ٹوینٹی سے شروع ہوا تھا وہاں سے بربادی آپ نے نیچے ہارڈ ایٹرز نہیں لائے آپ ان کو اوپننگ بڑی اچھی جا رہی تھی ہم جیت رہے تھے وہاں سے آپ نے ٹیم کی یونٹی توڑنا شروع کی شاہن شاہ فریدی کو کپتان بنا دیا بابر کو اٹھا دیا اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے میرے حساب سے محسن نکبی صاحب کو اگر بڑی محبت ہے پی سی بھی رکھ لیں وزارت داخلہ چھوڑ دیں اور محمد رضوان کو کپتان بنا دیں تمام فارمیٹس کا اب جو جن کی جگہ نہیں بنتی ٹیم میں آپ ان کو کپتان بنائیں گے تو اس سے ریزرٹ چلیں ٹائن تھوڑا کم ہے اس لیے جی آمیر صاحب سمپل سی بات ہے پہلے سرفراز کو اگندہ کیا زبان کی بنیاد پہ علاقے کی بنیاد پہ پوری ٹیم کو اگندہ کیا کوئی پٹان بن گیا کوئی پنجابی بن گیا کوئی پاکستانی رہنے دیا ہمارے کمنٹیٹر ہمارے تجزیہ نگار سب اپنی اپنی پسند پہ بات کرتے ہیں کرکٹ پہ بات نہیں ہوتی ٹائم ہوتا ہے بھائی جو ریزرٹ دے سکتا ہے دیں کھلاڑیوں پہ اعتماد کریں ان کے اندر سے جو آپس کی لڑائیاں ہیں بغض اور اناد ہے یہ بند کریں یہ جس طرح ہم نے اوورال قومی انعتاد دیکھ رہے ہیں وہی کرکٹ ٹیم کا بھی ہے کیا کسی کے پلے جی فیصل صاحب یہ بات ٹیگ ہے جیسے پورے سارے ادارے جو تباہ ہو رہے ہیں تو وہ کرکٹ کرکٹ بھی جو تباہ ہو رہا ہے میرٹ ہے ہر ادارے کو اور ہر قوم کو اور ہر ریاست کو بچانے کا بھائیت مکتہ جہاں میرٹ ہوگا وہاں ادارہ بھی بچے گا ماں ریاست بھی مستقم ہوگی ماں جو ہے وہ قوم بھی مضبوط ہوگی کرکٹ کی تباہی کیا ذمہ دار بھی یہ ہے کہ یہاں سے جو ہے نا وہ میرٹ ختم ہو گیا چاہے وہ پی سی بی کے چیئرمن کا معاملہ ہو یا ٹیم بھی تشکیل کا معاملہ ہو میرٹ نہیں ہے اکرابہ پروری ہے پسند نا پسند ہے ہم نے مزید بربادی دیکھتی ہے جی نوید صاحب آجہ دعا دیکھیں یہ تو وہی لوگ جو ہماری سیاست ہماری معیشت ہماری معاشرت کی تباہی کے ذمہ دار ہیں وہی جو ہے وہ کرکٹ کی بھی تباہی کے ذمہ دار ہیں آپ دیکھیں جب سے کرکٹ میں جو ہے وہ سیاست گھسی ہے اس کے بعد سے جو ہے وہ کرکٹ جو ہے وہ روبہ زوالی ہے نائنٹی نائنٹی ایٹ میں جو ہے اس اس کے بعد نائنٹی ایٹ کے بعد جو سلسلہ شروع ہوئے نا کہ جب سیفر احمان صاحب کو لا کے نواز شریف صاحب نے بٹھا دیا تھا آہ پی سی بی میں اس کے بعد کبھی جو ہے وہ شوگر بیرن آتا ہے اس میں بٹھایا جاتا ہے کبھی اس میں ڈپلومیٹ لایا لائے جاتا ہے بٹھایا جاتا ہے کبھی اس میں گردے کا ڈاکٹر لا کے بٹھایا جاتا ہے اور کبھی اس میں جو ہے وہ میڈیا مغل کو لا کے بٹھایا جاتا ہے یعنی وہ پی سی بی جو دو درجن سے کم ایمپلوئیز کے ساتھ دو ورلڈ کپ کروا چکی تھی آج ساڑھے چھے سو ایمپلوئیز ہیں اس پی سی بی میں اور اس میں سیاست گسی ہوئی ہے تو جب بھی آپ سیاست کو گسیڑیں گے جس بھی جس بھی اس میں انسٹیوشن میں جس بھی ادارے میں تو اس کو تباہ کر کے رکھیں گے اور یہی آج جو ہے ایک میڈیا مغل کو پی سی بی پہ بٹھا کے کرکٹ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے جی علیاء صاحب یہ بلکل آہ بات ہے ایک میرٹ سیاست یہ جو گسنے لگے چیئرمن ہر کوئی جو بھی آیا ہے سیاست کی بنیاد پر لے کے ہیں اس میں اس کی وجہ سے سارا کرکٹ کا جو ہے وہ نقصان ہی ہوا ہے کرکٹ کی طرح توجہ نہیں دیا گیا اور اب ٹیم میں اتنی سازش ہے اور سازش کی وجہ سے جساں علیاء صاحب بتا رہے ہیں کہ ٹیم میں وہ سلیکشن ہی نہیں کہ صحیح طرح ہو رہی اور سازش اپس میں اکبرہ پروری اور اس طرح جو چیزیں ساری آئیں گی سامنے تو ٹیم تباہ ہو گئی اب جو کہہ رہے ہیں نا کہ انجری اس کی سرجری کرنے پڑے گی تو سرجری کریں نا صحیح طرح کریں نئی ٹیم نیا ٹیلنٹ بھی تلاش نہیں کرتے نا ان کے پاس ٹیلنٹ کا بینک ہے جو ٹیم میں بندے لے آئیں یہی جس کی وجہ سے ان کو پتا ہے کہ ہمیں ہٹا آ نہیں سکتے اس کی وجہ سے سیاست ہو رہی ہے یہاں جو کوئی گھج جاتا ہے تو اس کو نکالنے کی بھرپور طریقے سے سازش کی جاتی ہے ہر کسی کو ہے کہ میں وہ ٹاپ پر آکر بیٹھوں اور آکر آج کروں لیکن فیصل ابھی آپ بات کریں نجم سیٹھی جب چیئرمن پی سی بھی تھے تو تب بہتر تھی تو اس کا مطلب ہے اگر محسن نکی صاحب کو ہٹا دیا جائے تو پھر بہتر ہو جائیں کہ میں بھی یہی کہوں گا نجم سیٹھی بہتر تھا سب میں نئی کرکٹ بھی دی نجم سیٹھی نے پاکستان میں پی ایسے لے نجم سیٹھی کیا کارنامہ نہیں چھیل سکتے ہمیں بات تو کریں جس کا جو کریڈٹ ہے ہم اس کو اس کا کریڈٹ نہیں دیتے نجم سیٹھی نے اس براد جو بھی کہیں وہ کرکٹ کا آدمی تھا یا نہیں تھا پاکستان کی کرکٹ کے لیے خدمت تو کی اس نے اس کو آپ کریڈٹ دینا پڑے گا جی ایاسب آپ دیں گے کریڈٹ نجم سیٹھی کو اور آپ سمجھتے ہیں ابھی جو موجودہ حالات ہیں اس وقت موسیم نکوی صاحب اگر سرنڈر کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہو جائیں گے نجم سیٹھی کے ساتھ نجم سیٹھی کو لانے والوں کو بھی کریڈٹ دینا پڑے گا جو نجم سیٹھی کو لانے سے یہ مسئلہ حال نہیں ہوگا مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا ایک کرکٹ کو سمجھنے والا برین جب تک وہاں لاکر نہیں بٹھائیں گے تب تک چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی سیٹھی صاحب نے پی ایسل ٹھیک ہے ان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے لیکن سیکنڈ ٹائم یہ مسائل پر سیٹھ صاحب کے دور ختم ہو گئے جو بہت شکریہ آج کے ایکسپرٹ سے اتنے فیڈبیک دیجئے گا خیال رکھے اللہ حافظ